دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدے کے آپ سب کیریت سے ہوں گے تو ہسٹری میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کے سیشن میں ہم کور کریں گے فال آف ایسٹ پاکستان ساتھ میں ہم مچھلکی پاکستان کے آزادی کے اسباب اور اس کا جو تاریخی پسمندر ہے اس کو بھی تفصیل سے دیکھیں گے چلیئے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سیشن جو کہ ہے سپریشن آف ایسٹ پاکستان اس کو کہ اب بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے تو ہم پہلے اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں تو مچھلکی پاکستان یعنی جو آج کا بنگلہ دیش ہے یا بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے یہ انیس سو سنتالیس سے لے کے انیس سو پچھپن تک پاکستان کا ایک صوبہ تھا جو بنگال کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو مچھلکی پاکستان کا نام دیا گیا جب یعنی مغربی پاکستان کو ون یونٹ بنا دیا گیا یا ملک میں جو ہے وہ ون یونٹ کا جو نظام ہے وہ نافذ کیا گیا نائنٹین ففٹی فائیب میں یعنی انیس سو پچھپن میں تو جیغرافیائی طور پر یہ بھارت سے شمال مشرق اور مغرب اور برما اس کے شمال مشرق میں نیپال اور بھوٹان سے جو ہے یہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ یعنی ایک جو ہے وہ چکن نیک جو ہے یعنی مرگی کی گردن یعنی ایک قسم کا یہ کوریڈور سے ملک یعنی ملک ہے اور جبکہ جنوب میں منگال کے خلیج کے ساتھ ہے اور اس کا جو رقبہ تھا وہ تھا ایک لاکھ سنتالیس ہزار پانچ سو ستر مربع کلومیٹر تو ساتھ میں جو ہے یہ یعنی مشرقی پاکستان کی جو الہدگی ہے اس سے پاکستان کو بڑا دھچکہ لگا تھا سن انیس سو ستر تک فوجی یعنی جو یعنی ایک قومی اتحاد کی جذبات اس ست تک کنزور ہو چکے تھے کہ دونوں صوبوں کے ماں بین سلسل تنازہ ایک بڑے پیمانے پر یعنی شہری عدم جو عدم استحقام کی صورت میں یعنی یہ ابرہ اور افسوسناک طور پر مشرقی پاکستان کے جو صفاکانہ اور پرتشتت جو یعنی اسواب تھے ان کا یہ سبب بنا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کا یعنی جو ہے ایک بنالا قومی لیول پر جو امیج ہے وہ کافی متاثر ہوا اور پاکستان کی جو فوج ہے جو کہ یعنی سب سے ایک بڑا طاقتور ادارہ ہونے کی وجہ سے اسے بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا اور دنیا کے تمام یعنی جو مسلمانوں کا ہوم لینڈ ہے وہ تقسیم ہو گیا یعنی یہ ایک پاکستان کے تاریخ کا جو ہے یہ ایک یعنی ایک کالا چپٹر ہے یا اس کو جو ہے وہ ایک یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تاریخ کا دھبا ہے جو کہ پاکستان پر پڑا بالخصوص جب ایس پاکستان جو ہے اس کی سپریشن ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ بنگلہ دیش لیبریشن وار ہے یعنی بنگلہ دیش کی جو آزادی کی جنگ ہے تو یہ بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ انیس سو اکرٹر میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے مابین ایک یعنی فوجی تنازہ تھا جس جس نے بنگلہ دیش یعنی جمہوریہ کا قیام جو ہے وہ عمل میں اس سے آیا اور یہ جنگ جو ہے وہ پچیس مارچ انیس سو اکرٹر کو اس وقت شروع ہی جب یہیہ خان کی سربرائی میں پاکستانی فوج نے بنگالی قوم پرستوں شہریوں اور طلبہ دانشوروں مذہبی اقلیتوں کے قلاب فوجی آپریشن شروع کیا اور انیس سو ستر کے انتخابی نتائج کو خود ارادیت اور قبولیت کا مطالبہ کیا فوج نے شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا اور ساتھ میں تمام سیاسی جماعتوں اور نیوز پیپرس پر جو ہے وہ پابندی آیت کر دی تو پاک فوج نے دہی اور شہری علاقوں کو یعنی فوجی شاپوں، ہوایی حملے، قتل عام، اخلاقوں سے نشانہ بنایا اور اس نے البدر، الشماس جیسے مذہبی جو اسکرپ پرسند یعنی گروپ تھے ان کو فروغ دیا جس نے پھر ایسٹ پاکستان میں جو ہے وہ فرقہ وارانہ تشدد میں حصہ لیا تو پھر جوابی جو ہے یعنی منگالی فوج اور نین فوجی دستے جو ہے کی تشکیل جو ہے جو کہ مکتی بہانی کی صورت میں تھی تو یعنی جس کی قیادت ایم اے جی عثمانی نے کی اور گیارہ سیکٹر کمانڈر جو ہیں انہوں نے پاکستانی فوج کے خلاف بڑے پیمانے پر گوریلا جنگ جو ہے وہ شروع کر دی تو اس سے معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ بگڑ گئے پھر آگے چلتے ہوئے ساتھ میں جو بنگلہ دیش کی اخواج جو تھی یعنی انہوں نے جنگ کے اپتدائی مہینوں میں بہت سے شہروں اور قسموں کو پاکستانی فوج کے اقدار میں آنے سے قبل آزاد کرا لیا تھا اور بنگالی مضاعمت نے دہی علاقوں کے بڑے حصوں پر کنٹرول بھی حاصل کر لیا تو لیبریشن فورس جو ہے جس کو کہ اندرہ گاندی کی سربراہی میں ہندوستانی حکومت کی طرف سے یعنی زبردست معاشی اور فوجی مدد ملی تو بنگال جو ہے وہ آزادی کی جنگ میں پھر آگے برطانیہ نے اور ہندوستان تو ویسے ہی تھا امریکہ اور روس نے بھی ان کی جو ہے وہ کافی مدد کی تو یہ جنگ جو ہے وہ نو ماہ تک تقریباً جاری رہی اور مکتی بانی نے جو ہے وہ یعنی کامیابی کے ساتھ پاکستانی فوج کو شکست دی اور نومبر تک رات کو یعنی حراست میں لیا گیا تو اس سے پھر جو ہے دسمبر انیس سو اکتر کو یعنی بھارت نے جنگ میں جو ہے وہ شمول تکیار کی باقیدہ سے اور اس کے بعد جب پاکستان نے شمال ہندوستان پر پہلے پہلے سے ہی یعنی جو حملے کیے تھے تو اس کے نتیجے میں جو یعنی انیس سو اکتر کی ہند پاکستان جو جنگ ہے وہ دو مقامات پر لڑی گئی تو ایک مقام تھا خلیج بنگال اور اور دوسرا تھا بہر ارب تو برحال بھٹان نے شی دسمبر انیس سو اکتر کو جو بنگلہ دیش کو اللہ دامل کے طور پر تسلیم کیا اور سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو پاکستانی افواج نے بنگلہ دیش اور ہندوستان کی جو اتحادی افواج تھی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور جنیوہ کنونچن کے تحت نوے پاکستانی جو فوجی تھے جو جنگی قیدی بنے یعنی بلدن اصار وارس کے طور پر نے لیا گیا تو اقوام متحدہ کے ممبر جو ممالک ہیں ان کی اکتر نے پھر انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش کو جو ہے وہ نئے ملک کے طور پر تسلیم کیا اس کے بعد پھر جو اس کے کچھ اسباب تھے تو ان میں یہ کچھ بنیادی اسباب ہیں کہ جیوگرافیکل لوکیشن کے ایس پاکستان اور اویس پاکستان میں کوئی بائی روڈ جو ہے وہ کوئی سڑک نہیں تھی صرف سمندری راستے سے یہ یعنی دو جو صوبے تھے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور یعنی ایس پاکستان اور اویس پاکستان میں کوئی سولہ سو کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ تھا تو کراچی نائنٹین سکسٹی تک جو ہے وہ کیپٹل تھا تو بعد میں جو ہے کیونکہ اسلام بار جو ہے وہ کیپٹل بنا نائنٹین سکسٹی میں تو ان سے پھر جو ہی اس پاکستان کے لوگ تھے تو انہیں یعنی کیپٹل میں آنے کے لیے سرکاری جو ان کے کام کاج ہوتے تھے ان کے لیے ان کو اور بھی زیادہ یعنی جو ہے وہ مشکل ہو گئی تھی تو کافی زیادہ جو ہیں وہ گلتیاں کی گئیں شروع سے ہی اور اسی طرح سے پھر لینگویج ڈیفرنس تھا اور اسی طرح سے پھر کلچرل جو ان میں ڈیفرنس تھا پھر اس کے جو ہے وہ سیاسی اسواب بھی ہیں پولٹیکل کازز لوکیشن آف کیپٹل جو ایشو ساتھ اس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یعنی ہیس پاکستان میں وہ جا رہے تھے کہ جو ہے وہ ڈھاکہ کو کیپٹل بنا دیا جائے پھر ان کی ریپرزنٹیشن تھی کیونکہ ان کی آبادی زیادہ تھی تو پھر اسی طرح سے یہ ون یونٹ سسٹم جو ہے وہ نافذ کیا گیا یعنی ایک قسم کا یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان کو افتیارات دینے سے ہم ہچکچا رہے تھے یعنی جو ویس پاکستان کے جو یعنی پولٹیکل تیریٹ تھے یا جو لوگ پاور میں تھے اسی طرح سے بیسٹ ڈیموکریٹی ڈیموکریسی جو ہے اس کے ایشوز تھے ایلیکٹرول سسٹم تھا کیونکہ جنرل نیوب نے تو ایلیکٹرول سسٹم کو ہی ختم کر دیا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ یعنی ایک قسم کی ایلیکٹرول کالج بنا دی اور اس میں پھر انہوں نے جو ہے وہ دو سو عیس پاکستان سے جو ہے وہ نمائندے لیے تھے اور اسی طرح سے پھر دو سو عیس پاکستان سے اور وہ کوئی منتخب نمائندے نہیں تھے اسی طرح سے پھر پراؤنچل آٹانومی جو ہے اس کی بھی مسلسل جو ہے وہ بات ہوتی رہی اور پھر جو شے جو یعنی نکات تھے منجیب الرحمان کے جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے تو ان کی وجہ سے بھی ٹینشنز میں وہ کافی یعنی بڑے اور اسی طرح سے ایکنامک پسپیرٹی جو ہے وہ بٹوین ایسٹ این ویس پاکستان کیونکہ وہاں پہ فریقونٹی فیلٹس آتے تھے یا وہ یہ زیادہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں زیادہ پیسے دیں کیونکہ ہماری جو آبادی ہے وہ زیادہ ہے تو اس بات کو نہیں مانے وہ کہ اب جو ہے وہ ویس پاکستان میں اس طرح سے ہی ہے کہ جو یعنی این ایسٹ کی تقسیم ہے اس میں جو ہے وہ پنجاب کی آبادی کے لحاظ سے کافی بڑا سودہ ہے تو اس کے پیسے جو ہے وہ اس کو زیادہ ملتے ہیں یہی بات جو ہے وہ یعنی ایس پاکستان کے لوگ کر رہے تھے لیکن اس وقت یہ بات نہیں مانی جئی تھی ساتھ میں کچھ اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز تھے یعنی روس کا اس میں انواگ ہونا پھر امریکہ کا پھر برطانیہ کا اور ہندوستان تو ویسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا تو یہ وجہ بنی اور جو ہندو پیچرز تھے انہوں نے پھر کالج میں یا یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ینگ جو یعنی منگالی تھے انہیں کسیم پہنی انسٹیگیٹ کیا اور ان کو جو ہے اکسایا اور اس طرح سے جو معاملات ہیں یہ بھی کافی زیادہ حد تک جو ہے وہ خراب ہوتے رہے تو اوورال یعنی ایک ہماری گلتیاں تھیں کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ پراپلی مینج نہیں کیا ڈیل نہیں کیا یا ہماری نیت میں کوئی خورت تھی شاید تو اس وجہ سے خصوصا جو ڈکٹیٹرز تھے ان کی وجہ سے یہ معاملات کافی بگڑے اور پھر قربانی کا بگرا جو ہے وہ بھٹو کو بنا دیا گیا اور آج بھی ایک خاص قسم کا جو یعنی جو ملک میں ایک ہلکہ ہے جو تنقید کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بھٹو کا قصور تھا حالانکہ اس کا کوئی قصور تھا نہیں بسیقلی تو اس کے بعد پھر یہ لیگل فریم وک آرڈر جو جنرل یہی علاہ تھے ملٹری آپریشن اور پھر اسی طرح سے کولونیل ہیریٹیج اور جو پاور اسٹرکچر تھا پاکستان کا اسی طرح سے جو رول آف اینی رولنگ ایلیٹ سا دیوار آف پار بیٹوین زیڈے بھٹو اینڈ شیک موجیب جو ایلیکشنز میں ہوئی اور فر انٹرنیشنل کازز جو ہیں جو میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیئے تو ایک دفعہ فر سے ہم دیکھ لیتے ہیں جو فائنل یئرز تھے تو ایوب خان کی جگہ جو ہے وہ اینی جنرل لیا خان انہوں نے ان کی جگہ لی اور وہ چیف مارشل آئرنسٹر بن گئے تو یہیہ نے انیس سو ستر کے پاکستانی عام انتخابات کا انقاق کیا اور انیس سو ستر کا جو ہے وہ بھولا توفان جو ہے وہ بیسویں صدی کی محلق قدرتی آفات میں سے ایک تھا اور اس توفان نے نصف ملین افراد کی جانے جو ہیں وہ دوائیں تھی تو توفان سے تباک و نصرات نے فاقی حکومت کے خلاف یعنی ایک قسم کی ضد وردست جو ہے وہ ناراضگی فیلائی اور ایک دہائی یعنی کی جو فوجی اکرانی کے بعد مشرقی پاکستان جو تھا یعنی بنگالی قوم جو ہے وہ قوم پرستی کا گڑھ تھا تو خود ارادیت کی جو ہے وہ پلی آوازیں تھی اور اسی طرح سے پھر جب وفاقی عام انتخابات ہوئے تو عوامی پارلیمنٹ میں عوامی لیگ یعنی واحد سب سے بڑی جماعت تھی جو کہ مجیب کی تھی اور عوامی لیگ نے مصر کی پاکستان میں ایک سو انتر میں سے ایک سو جو ہے وہ سرسد سیٹیں جو آسل کی اور اس طرح پاکستان کی تین سو نشانسوں پر یعنی مستمل جو کومی اسیمیلی ہے ان میں جو نصر یعنی ڈیٹھ سو سیٹیں تھیں اور ان وہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو سیٹیں ملی یعنی وہ ڈیٹھ سو کا حنسہ جو ہے انہوں نے عبور کر لیا تو یعنی اخلاقی طور پر یہ حق تھا کہ مجیب کو جو ہے وہ حکومت بنانے دی جاتی لیکن اس کو جو ہے وہ نہیں دی گئی اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی جو کہ ذل افکار بھٹو نے کی اور وہ جو ہے یعنی وزیر اظم بنے تو اس سے اور زیادہ معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے تو اسی طرح سے پھر یعنی نظری طور پر یعنی اس نے لیگ کو یعنی ویسمنس روایٹ کے تحت حکومت بنانے کا حق دیا لیکن جو لیگ ہے مغربی پاکستان میں ایک بھی سیلویا کو جیتنے میں ناکام رہی جہاں پاکستان کی پیپلز پارٹی جو ہے جو اکاسی نشستوں کے ساتھ واحد سب سے بڑی جماعت بن کر ہوگی تو اسی طرح سے پھر یعنی فوجی جو یعنی ملٹری جو جنتا تھی تو انہوں نے اقتدار کی منتطیع کام جو روپ دیا اور لیگ کے ساتھ جو ہے وہ طویل بزاگرات کیے تو بعد میں پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بلانے کا یعنی مطالبہ کرتے ہوئے ایک یعنی مشرقی پاکستان میں ایک سویل نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی اور اسی طرح سے فرمجیب الرحمان جو ہے وہ سات مارچ انیس سو اکتر کو ایک تکریف کے دوران یعنی انہوں نے پاکستان سے آزادی کی جدو جہد کا اعلان کیا تو اسی طرح سے پھر سات سے شدیس مارچ کے درمیان مشرقی پاکستان جو ہے وہ عملی طور پر عوامی لیگ کے یعنی مقبول کنٹرول میں جو ہے وہ تھا جس کے سربراہ جو ہے وہ شیخ مجیب تھے تو اسی طرح سے پھر یوم پاکستان جو ہے یعنی یوم پاکستان کے یوم جمہوریہ 23 مارچ انیس سو اکتر کو جو ہے وہ بنگلہ دیش کا پہلا جھنڈا جو ہے وہ کئی مشرقی یا پاکستانی گھرانوں میں لہرائیا گیا تھا اور پاک فوج نے پھر شبیس مارچ کو جو ہے وہ آپریشن سرچلائٹ اور انیس سو اکتر کو ڈھاکا یونیورسٹی کے قتل عام سمیت کرک ڈاؤن شروع کیا اس کے نتیجے میں جو ہے بنگلہ دیشی آزادی کا اعلان ہوا تو چونکہ بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ اور انیس سو اکتر کے بنگلہ دیش کی جو نسل کشی جو نو ماتب جاری رہی تو مشرقی پاکستانی جو فوجی یونٹ یعنی جیسے ایسٹ بنگال ریجمنٹ اور ایسٹ پاکستان رائیفلز جو تھے انہوں نے جو ہے وہ بنگلہ دیش فورس تشکیل دینے سے انکار کر دیا تو بنگلہ دیش کی آرزی حکومت نے پھر پڑوسی ملک یعنی بھارت کے ساتھ اطاعت کیا جس نے یعنی جنگ کے آخری دو ہفتوں میں مداقلت کی اور پاکستان کو یعنی اتیار ڈالنے پر مجبور کر دیا اور اسی طرح سے پھر پاکستان نے سرنڈر کیا جنرل نیازی تھے انہوں نے جو ہے وہ یعنی معایدہ کیا تھا سرنڈر اور بل آخر یہ پاکستان جو ہے اس کی ایک یعنی ٹریجک جو ہے وہ یعنی ڈیویجن ہوئی اور تقسیم ہوئی اور پاکستان جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا بنگلہ دیش اور آج کا جو ہے جلی پاکستان جس میں کی چار صوبے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن ایس پاکستان کی جو یعنی سپریشن ہے یا جو فال آف ایس پاکستان ہے اس کے بارے میں تاریخ یقائق جہاں ان کو جاننے میں کافی جو ہے وہ آپ کو ایک انفرمیشن ملی ہوگی تو اگلے سیشن تک کیلئے آپ سے اجازت چاہیں گے بس جاتے جاتے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ساتھ میں بیل آئیکن کو جو ہے بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگا کریں لائک بھی کریں اور اس سے اپنے دوستوں کے شاہد بھی شیئر کریں تو اگلے سیشن تک کیلئے آپ سے اجازت سو سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ